اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم فر خدمت میں آپ کے حاضر ہیں ایک اسلامی ویڈیو کے ساتھ جی ہاں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا اور خاص واقعہ تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ مکمل جانکاری آپ کو مل جائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور دل سے لائک بھی کر دیں تو آئیے جانتے ہیں پورا واقعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک ریش کہتے ہیں بال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے دو بال مبارک حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو مل گئے کتنے بال دو بال حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو مل گئے آپ ان دو بالوں کو بطور تبرک یعنی بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ تبرک کے طور پر گھر لے آئے اور بڑی تعظیم کے ساتھ اندر ایک جگہ عدب و احترام کے ساتھ رکھ دئے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگی اللہ اکبر حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ اندر گئے تو تلاوت کی آوازیں تو آ رہی تھی مگر پڑھنے والے نظر نہ آتے تھے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ یعنی سارا واقعہ ارض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور مسکرا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور اس کا حوالہ ہے جامع الموجزات صفحہ نمبر باسٹھ تو دوستو اس پیارے سے واقعے سے ہمیں عراب کو سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بال منبع الکمال ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بال میں کمال ہے آپ کا بال شریف زیارت گاہ خلائق ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بال مبارک ساری مخلوق کے لئے زیارت کرنے کے قابل ہے پھر جن لوگوں کے بال مونڈ کر نائی نالیوں میں پھینک دیتا ہے وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تو کس قدر ظلم ہے یہ آپ انصاف کر سکتے ہیں تو دوستو ہم نے ایک خاص اور بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بری شان نظر آ رہی ہے اور کتنی بری شان معلوم ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک حیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہاں پہ فرشتے حاضر ہو کر قرآن شیخ کی تلاوت کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے تو دوستو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب خوب محبت کرنی چاہیے اور ان پر خوب خوب درود و سلام پرنی چاہیے دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ضرور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں انگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خدا حافظ